آج ہم بات کریں گے شارپ اور فلایڈ نوٹس کے بارے میں یہ کیا ہے اور کیسے یوز ہوتے ہیں این میں میں آپ کو شارپ اور فلایڈ نوٹس کی مدد سے میجر سے مائنر سکیل کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گا سو میری ویڈیو کو لاس تک دیکھیں ہلو ووان دس اس پارم فوم دیکھٹاکیز ڈاٹ کام لیس پلی دیکھٹا میزک تھیوری میں ٹوٹل بارہ نوٹس ہوتے ہیں وہ بارہ نوٹس ایسے ہیں یہ بارہ نوٹس میزک تھیوری میں ہوتے ہیں ان میں سے شارپ فلایڈ اور نیچرل نوٹس ہوتے ہیں جو نیچرل نوٹس ہیں وہ ہے مطلب یہ نیچرل نوٹس ہیں ان کے ساتھ نہ تو ہی شارپ لگتا ہے اور نہ ہی فلایڈ لگتا ہے اور جو شارپ نوٹ ہیں وہ ہمارے سی شارپ اور ایف شارپ اور جو فلایڈ نوٹ ہیں وہ ہے ای فلایڈ بی فلایڈ ای فلایڈ تو ٹوٹل ہمارے نیچرل سیون نوٹس ہو گئے جو ہمارے flat ہے وہ 3 ہو گئے اور جو sharp ہے وہ 2 ہو گئے تو ایسے یہ 7, 3, 2 مل کر ٹوٹل 12 notes ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں sharp اور flat note ہوتے کیا ہیں جو sharp note ہوتے ہیں ان میں ہوتا ہے جو ان کی note کی پیچچ ہے اس کو ہم نے high کرنا ہے اور جو flat note ہے ان میں ایسا ہوتا ہے جو note کی پیچچ ہے اس کو low کرنا ہے تو مطلب ایک سمپل بھاشہ میں یہ ہے کہ جو sharp ہے اس میں note کو آگے کرنا ہے اور جو flat ہے اس میں note کو پیچھے کرنا ہے ہماری سکرین پر بھرا نوٹس رکھی ہوئے ہیں تو ان میں سے ایسا اگزامپل ہم اے نوٹ اٹھا لیتے ہیں اور اس پر ہی ہم شارپ اور فلائٹ نوٹ ٹرائے کریں گے تو جو اے نوٹ ہے اس پر ہم ٹرائے کریں گے تو جو شارپ ہے اگر ہم اے نوٹ کو شارپ کریں گے تو مطلب ہم نے اس کو ایک فلائٹ آگے کرنا ہے ایک اس کی پچھ بڑھانی ہے اور اس کو ہم نے شارپ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جو اے ہے اے کا بنجے گا بی فلائٹ تو ایسے ہی اگر ہم اے نوٹ کو فلائٹ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ہم نے اس کو ایک نوٹ پیچھے کرنا ہے بیک کرنا ہے تو وہ اے ہے وہ ہمارا اے فلائٹ بن جائے گا تو ایسے ہی یہ سمپل یوز ہوتا ہے شارپ اور فلائٹ نوٹ جیسے کی ویڈیو کو سٹارٹ میں میں نے بولا تھا ہم شارپ اور فلائٹ نوٹ کی بندت سے میجر سے ایک مائنر سکیل کریں گے تو وہ ہم کرتے ہیں تو آج ہم ایک میجر سکیل سے ہرمونک مائنر کریں گے مطلب کیا ہے وہ میں نے آپ کو ابھی ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہے تو ہم اس کو ایسا پریکٹیکل کریں گے تو جیسے یہ اے میجر سکیل ہے تو ہمارا فارمولا کیا ہے جو میجر سکیل کا تھرڈ اور سکس نوٹ ہے اس کو اگر ہم فلائٹ کریں گے تو وہ ہرمونک مائنر بن جائے گا تو ہم سب سے پہلے میجر میں ہمارا تھرڈ اور سکس دیکھتے ہیں کونسا ہے یہ تھرڈ نوٹ ہے یہ ہم نے یاد رکھنا ہے یہ بھلا اس کو فلائٹ کریں گے مطلب ایک پچھ لو کرنی ہے یہ ہمارا تھرڈ بن جائے گا اور ایسے ہم سکس دیکھتے ہیں یہ تھری ہم نے ابھی فلائٹ کیا ہے یہ سکس آگیا ہمارا سکس کو ہم فلائٹ کریں گے تو جیسے ہم نے تھرڈ کو بھی فلائٹ کر دیا اور سکس کو بھی فلائٹ کر دیا جب ہم یہ دونوں نوٹ کو فلائٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا ہرمونک مانر بن جائے گا تو اس کو ہم کیسے پلے کریں گے یہ ہمارا پہلے میجر سکیل ہے ابھی میں جو ہم نے تھرڈ اور سکس نور کو فلیٹ کیا ہے اس کے بعد جو سکیل بنتا ہے ہرمونک مانر وہ یہ ہے اب یہ دو نوٹ ہیں یہ مجھے نیچے آسانی سے مل رہے ہیں تو اس کی جو پہلے شیپ یہ تھی تو یہ نوٹ اگر مجھے نیچے مل رہے ہیں تو اس کی شیپ یہ بن جائے گی یہ اور یہ اور یہ نوٹ میں نے یہ والا اور یہ والا نیچے شیپٹ کر دیا تو مطلب نیچے بھی مجھے وہ نوٹ مل رہے تھے ہم یہاں سے بھی وہ پلے کر سکتے ہیں تو ایسے میں نے ایک ای میجر سکیل کے جو تھرڈ اور سکس کو فلیٹ کر کے اس کو ہرمونک مانر بنا دیا اور ایسے ان سکیل کو ان نوٹس کو اگر آپ شاپ کریں گے تو وہ دوبارہ سے میجر بن جائے گا تو ایسے ہم شاپ اور فلیٹ نوٹ کی مدر سے کر کے میجر سے مانر سکیل بنا سکتے ہیں تو سکیل پر میں نے ایک الگ سی ویڈیو بنائی ہے آپ اوپر آئے بٹن پر کلک کر کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس میں میں آپ کو پورے سکیل ایک سکیل ایکسپلین کیے ہیں ویسے گٹار سیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکر کریں اور بیل آئیکن کو جب روڑ پیٹ کریں جس سے کہ آپ کو جو میری نیکسٹ گٹار لرننگ ویڈیوز ہیں اس کے نوٹیفکشن جاتے رہے ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سو تھینکیو بہر مچ و واشنگ دی ویڈیو لسپلی موسیقی ویڈیوکیز